اس مہتوپورنہ وشائے پر سارے صدن نے اپنی چنتہ ویکت کی ہے اپاد جکش مہدہ کچھ وشائے ایسے ہوتے ہیں کہ جس پہ سارا صدن راجنیتی سے اوپر اٹھ کر چنتہ کرتا ہے اور یہ کرشی کرشی کی ورطمان ستی اس پر واسطوں میں سارے دیش میں ویغت ماہ میں جو اولے برسے بارش ہوئی توفان آیا اس کے قارن دیش کے انیک راجیوں کے انیک حصوں میں بھاری نقصان ہوا سباپتی مہد ہے یہ بات شاشن تک جب پہنچی تو ایک سمیتن سل سرکار نے اس کو سنگیان میں لیا اور دیش کے گرہ منتری سے لے کر کرشی منتری سے لے کر تو انیک منتری پراباوی تلاکوں میں کھیت تک پہنچے سباپتی مہد ہے یہ بار بار قدرت کے روٹنے کے قارن پرکرتی کے لہریپن کے قارن کسان پر لگاتار مار پڑتی ہے اور ایک کسان ہی ایسا وقتی ہے جس کا درستان کے تلے پڑا رہتا ہے انہیں لوگوں کی سمپتی تو تجوری میں بند ہوتی ہے یا گوداموں میں رہتی ہے ایک کسان ہے جس کے اوپر پرکرتی کی مار کا سب سے ادھک برا پرباو پڑتا ہے سباپتی مہد ہے گلوبل وارمنگ کے قارن پورے وشو کا موسم جو ہے وہ اب سیمیت نہیں رہا بے موسم برسات کا ہونا اچانک اولو کا برسنا طوفان کا آجانا اس کے قارن کسان پر بھاری مار پڑتی ہے آجاد ہندوستان میں ایسے پراکرتی کاپداؤں میں کسان کی ساہتہ کے لیے بھارت سرکار کے کچھ پراؤدان رہیں ابھی تک ہمارے یہاں پر جب پراکرتی کاپدہ سے فصل کا نقصان ہوتا تھا تو کیندر سرکار کا قانون تھا نیم تھے کہ اسی سمیے میں کیندر سرکار کی تیجوری کسانوں کے لیے کھلیں گی جب نقصان پچاس پرتیشت سے ادھک ہوں گا لیکن آج مجھے یہ کہتے ہوئے کسان ہونے کے ناتے کہتے ہوئے بے حق پرسندتہ ہے کہ 65 سال کا وہ قانون کسانوں کے حق میں پراؤدان منطری نریدر موڈی جی نے بدل کر اب پچاس پرتیشت سے ادھک نقصان کی جگہ 33 پرتیشت نقصان پر بھی کسانوں کو آرثیق ساہتہ ملیں گی سباپتی موڈا ہے یہ فیصلہ دیش کے کسانوں کے لیے ایک کرانتی کاری فیصلہ ہے یہاں پہ ایک راجنیتک ویکتی نن کمار سنگھ چوہان نہیں بول رہا ہے برہان پرجلے کا ایک کسان آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے سباپتی موڈا ہے اور اسی کے ساتھ ابھی تک نقصان کے لیے جو سہیتہ دیے جانے کے پیمانے تھے پراؤدان منطری نے کسانوں کے لیے بڑا دل کر کے اب تک جتنا نقصان پر آرتھیک سہیتہ پراکرتی کاپتہ کے نقصان میں سہیتہ دینے کے پیمانے تھے اس کو بڑا کر دیڑ گناہ کر دیا یہ چھوٹا فیصلہ نہیں ہے یدی میرے جیسے کسان کو پروکے سرکاروں کے سمیہ کے پیمانے سے سہیتہ دیے جانے کا پراؤدان تھا تو پچاس پرتیشت سے ادھیک یدی میرا نقصان ہوا ہے تو مجھے بددت ملتی تھی لیکن اب تیتیس پرتیشت کے کرائیٹیریا میں میرے آ جانے سے مجھے کینر سرکار کی سہیتہ ملیں گی اور یدی پہلے پیمانے پہ پہلے ماپ دنڈ پہ مجھے ایک لاکھ روپے کی سہیتہ ملنی تھی تو آج پراؤدان منطری نرین موڈی جی نے جو پیمانے بدل دیئے ماپ بدل دیئے اب مجھے ایک لاکھ کی جگہ دیڑھ لاکھ روپے کی سہیتہ ملیں گی سباپتی موڈے آج کسانوں کے لیے یہ نرنے کرانتی کاری نرنے ہیں آنے والے سمیے میں ہمیں اور کچھ نرنے کرنے ہوں گے سباپتی موڈے کھیتی کو لاب کا ویوسائے بنانے کے لیے راستہ نکھات پر ہماری کھیتی کی نرمتہ بڑھنے کے کارن اتپادن تو بڑھ گیا لیکن کسان کے لاب پرابتی میں کبھی آ گئی ہمارے دیش میں جب میں چھوٹا تھا اس سمیے میں ہمارے آس پاس کے سارے کسانوں کے پاس اپنے کھیتی کے ساتھ سباپتی موڈے پشو دھن بھی ہوا کرتا تھا راستہ نکھات بہت کم لوگ جانتے تھے اور پشو دھن ہونے کے کارن دودھ اتپادن کے ساتھ وہ گوبر خات کا استعمال اپنے کرشی میں کرتا تھا تو اس کے زمین کی اربڑا شکتی بھی بنی رہتی تھی اور کھیتی کی لاغت کم آتی تھی لیکن اب دیش میں پشو دھن جس تیجی کے ساتھ گھٹ رہا ہے اس کے کارن اب کسانوں کے پاس گوبر خات اپلد نہیں ہے وہ پوری طرح راستہ نکھات پر نربر ہے میں ماننی اکرشی منتری جی سے یہ آگرے کروں گا کہ ہم پشو دھن کے پالن کے پروسہ ہم کے لیے بھی سہائک ویوسائے کے روپ میں دیش بھر میں مجبوطی سے ایک نیا نیٹورک کھڑا کریں جس سے کسانوں کے خاد کی بڑی ماترہ میں پورتی گوبر خاد کے روپ میں ہو کر اس کی کرشی لاغت کم ہو اسی کے ساتھ سباپتی مودہ ہے پردان منتری جی نے جو ایک کرانتی کاری نرنے کیا پچاس پرتیشت کی جگہ تیتیس پرتیشت بھی یدی فصل کا نقصان ہوا ہے تو کینر سے آرتھیک سہائتہ دیے جانے کا اور دیے جانے والی سہائتہ کو دیڑ گناہ کرنے کا لیکن میں یہاں پر کرشی منتری جی سے یہ آگرہ کروں گا کہ کسانوں کے لیے ایک بہت معافک ویوہارک فصل بیمہ یوجنہ اس دیش میں لاغو کرنے کا سمجھ آگیا ہے وہ فصل بیمہ یوجنہ ویوہارک ہو یدی کسان پریمیم دیتا ہے تو پھر اس کے نقصان پر فصل بیمہ سے اس کو سہائتہ بھی ملے ابھی جو فصل بیمہ یوجنہ ہمارے دیش میں لاغو ہے سباپتی مودہ ایک کسان ہونے کے ناتے میں یہ آگرہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مولک پریورتن کرنے بہت ضروری ہے اور اس میں اور آگے بڑھ کر یدی کوئی راج سرکاریں بھی اپنے راج کے لیے اپنی فصل بیمہ یوجنہ فریم کر کر اور اپنے کسانوں کے لیے لاغو کرنا چاہتی ہے تو کیندر سرکار اس میں بھی سہائیہ بن کر راج اور کیندر کی یوجنہوں کو کلب کر کے اور کسانوں کو آدھیک سے آدھیک اس کے فصل کے بربادی میں بیمہ یوجنہ کے مادیم سے سباپتی مودہ ساہتہ ملے اس کا انتظام کرنا چاہیے مدد پردیش میں ہمارے راج سرکار کے دوارہ مکہ منتری جی نے مانی شہرہ سنگی چوہان نے پردیش میں کسانوں کے بیچ کھڑے ہو کر یہ بات کہیے کہ ہم ہمارے راج سرکار کی فصل بیمہ یوجنہ لاغو کرنے پر گمبرتہ سے ویچار کر رہے ہیں ان کے اس ویچار کو اور پرستاؤں کو بھارت سرکار سہارہ بن کر یدی اس طرح پر وہ فصل بیمہ یوجنہ لاغو ہوں گی تو وہ ادھیک ویواری کھو کر اور کشت اور سنکٹ کے سمیے میں یہ بیمہ یوجنہ کے مادیم سے کسان کو مدد ملے ساہتہ ملے اس پرکار کے پراؤدھان کرنے کا سمیہ آ گیا ہے سباپتی مودہ اور میں کرشی منتری جی سے ماننی گریہ منتری جی سے آگرہ کروں گا کہ ہمارے پردھان منتری ماننی نریند مودی جی نے جو اکرانتی کاری فیصلہ کسانوں کے حق میں کیا ہے 65 سال میں پہلی بار یہ پریورتن ہوئے ہیں اسی پرکار فسل بیمہ یوجنہ میں بھی ویوہر ایک پریورتن کر کے اور کسان اپیوگی فسل بیمہ یوجنہ اس دیش میں لاغو کی جائے آپ نے بولنے کا اثر دیا بہت بہت دھنے والے ویوہر ایک پریورتن